ہم اپنا جو دین ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا اس سے ہم دور چلے گئے ہیں اگر ہم قرآن اور دیس پر چلیں گے نا پھر ہمیں کسی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسی کنٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے فیصلے خود ہی اسلام و اسلامی قوانین کا مطابق ہو جائیں گے تو کسی کسی کی تینشن نہیں رہے گی کہتے ہم یہ ہیں کہ فیصلے اسلامی قوانین کے مطابق ہونے چاہیے بات ہم امریکہ کی مانتے ہیں جو کہ نان مسلم کنٹری ہے مطلب یہ تو ہم خود اپنے آپ کو بیواکوف شاید بنا رہے ہیں وہ بالکل ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری اسلام سے دوری ہے جب اسلام سے دور ہوں گے پھر ہم اتر اناسہ سے ڈریں گے نہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر پا رہے گا اسلام کہتا ہے کہ کسی کنٹری کے ساتھ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے ہمیں تو سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اگر انڈیا کی بات کریں وہ تو اسلامی کنٹری تو ہر ایک کے ساتھ وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ آپ دیکھیں کہ انڈیا بھی جو کہنا اس نے اتنی عرصے میں کتی ترقی کیا ہے بہت نیچے ہی نیچے گئے ہیں وہ کیسے کہا وہ اسلام کو فالو کر کے ترقی نہیں 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 اسلام کو فالو نہیں کیا لیکن انہوں نے وہاں جو مسلمان ہیں ان کو ہر ایک کو انہوں نے حقوق دیئی ہیں اور وہاں جو گنا کسی کی مرضی ان کے اندر نہیں چلتی ہمارے یہاں باہر سے مردیاں چلتی ہیں اور ہم یہاں کسی پر انظار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائے کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے لیکن ہمیں جو ہمیں دور کر گیا ہے اسلام سے دور کر گیا ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بہتری کی امید ہے کوئی آنے والے ٹائم میں یہ دیکھیں ہم جو بھی چیز جو بھی کوئی مذہب کو فالو کرتا ہے وہ اپنی جگہ لیکن ہمیں ریلیشن بہتر کرنے چاہیے دوسرے کنٹریز کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے جیسے آج انڈیا اور رشیہ کی دوستی بے مثال ہوتی جا رہی ہے وہ مل کے فیصلے نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ وہ امریکہ کو یا وہ یورپ کو جونس ہے وہ ورن کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ لیکن یہ ہے کہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے وہ تو ہمارے لئے بہترین کیونکہ نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے چلے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ہم صرف اپنا چھوڑ کے ان سے نہیں مل سکتے کہ ہم اپنے فیصلے نہ کریں ان پر احضار کرتے ہیں تو پھر ہمیں ملنے کا باعدہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تو چیز دیکھنی ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں اسلامی نظام چاہیے اسلام کے فیصلوں کے مطابق چلنا ہے دوسری طرف ہم جاتے ہیں امریکہ سے ہیلپ لینے دوسری طرف آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے پاس ہم ڈالر لینے جاتے ہیں یعنی وہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے ان کو نہیں کنٹرول کرنا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جیسی اب جس طرح کی قوم ہو جائے نا اللہ تعالیٰ اس پر ویسے ہی حکمران مسلط کا دیتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے نا تو ہمارے حکمران بھی صحیح ہو جائیں گے ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے بعد جو امریکہ یا جو بھی ہمیں وہ دون سے ہمیں وہ اپنے فیصلے منواتے ہیں نا پھر دون سے نہیں ملوائیں گے انڈیا پہ کیوں نہیں وہ اپنا دون سے لاتے یا اپنا پریشر ڈال پاتے انڈیا اور سے ہیلپنی نہیں لیتا اچھا ہاں یہ تو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے انڈیا ہیلپنی لیتا کسی سے انڈیا خود اپنی پیدا پاک کرتا ہے خود اس میں کھانے بھی جانا کھاتے نہیں ہیں وہاں لوگ یہاں جو ہے نا جس کا دل کرتا ہے نا اگر گورنمنٹ کسی چیز کا ریٹ بڑھاتی ہے نا دس روپے یہاں نیچے آتے تک دکاندار جو لوکل پہتا کہنا وہ پچاس پہ پہنچ جاتی ہے آپ نے بولا وہاں پہ ہر ایک کو ان کا رائیڈ مل رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے رائیڈ مل رہے ہیں کہ آپ کے کوئی ریالیٹیوز رہتے ہیں جو آپ کو آئیڈیا ہے یا کیا کیونکہ ہمیں تو یہاں پہ نہیں ریالیٹیوز نہیں رہتے ہیں ہمارے لیکن یہ ہے کہ وہاں جو ہیں جو حالات نظر آتے ہیں نا وہ سارے مل کے رہ رہے ہیں وہاں ان کو کسی کی تنگی نہیں ہے وہ ترقی کیا کہاں پہنچ گئے ہیں وہ ہم ابھی تک یہی فیضلے کر رہے ہیں کون سیر پہ ہے کون لا ہے کون چور ہے کون نہیں چور اور وہ چاند پہ بہنچ گئے انہوں نے بولا کشمیر کا حل میرے پاس ہے کیا حل ہے کشمیر کا مسئلہ کیسے ہتم ہو میں کہتا ہوں یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے چاہتا ہمیں حلی نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا مسئلہ میں کہتا ہوں جنگے ہو گئی ہیں یہ آپ تک کیوں نہیں ہوا کیوں آپ بتائیں میں نے آنا تھا یہ مسئلہ حل ہونا تھا کیسے حل کروائیں گے یہ مسئلہ میں سب سے پہلے مودی کو پکڑوں گا وہ پکڑے جائیں گے پکڑوں گا میں اور میں پکڑ سکتا ہوں میں مودی کو ایسا پکڑوں گا کہ ان کے اندر سے ان ہاتھ ڈال کے اور ان کی جو نظام ہے نہیں سر میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہے آپ بھی مودی کے بہت بڑے فین ہیں کوئی بات نہیں سر بات سنیں میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو اپنے نیبر کو تھوڑی رسپیکٹ دینی چاہیے مائن نہیں کرنا سمجھنا ہے بات کو سر سنیے سنیے آپ کہہ رہے ہیں میں مودی کو پکڑوں گا میں اس کے اندر سے سر سنیے گا بات سنیے گا کبھی بھی کسی سے ٹیبل ٹوک کرنی ہو کوئی کسی مسئلے کا حل کرنا ہو تو پکڑنے سے نہیں ہوتا آرام آرام سے ریکویسٹ کر کے بیٹھ کے مسئلے کا حل ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ مجھے بتائیے جو پاکستانی کشمیر ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے انڈیا کے پاس یا پاکستان کے پاس پاکستانی کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کے پاس ہونا چاہیے اب مجھے بتائیں جو انڈین کشمیر ہے وہ انڈیا کے پاس ہونا چاہیے پاکستان کے پاس وہ انڈیا کے پاس ہونا چاہیے بات ختم ہو گئی نا آپ کی تو آپ کیوں مودی جی کو پکڑیں گے یا کیوں ایسی بات کریں گے اس لیے کہ جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ جو کام جیسے لینا ہے نا وہ میں طریقہ جانتا ہوں کہ میں نے کیسے پکڑنا ہے آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی پھر کیا بات بات کریں گے کہ یہ طریقہ یہی ہے کہ بیٹھ کے آپ سارے جتنے لیڈر ان کے بھی ہیں ان کے بھی ہیں بیٹھ کے دو دن لگائیں چائے پانی پیئیں اور اس پر اوپر بیٹھ کے مذاقرات کریں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں اترے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں یہ تو آپ نے دو باتوں میں کر دیا کہ کچھ لوگ ادھر سے بیٹھیں کچھ ادھر سے بیٹھیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا اب مجھے بتائیں جو پچھتر چھتر سالوں سے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ادھر جو کشمیر کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں کیا آپ کے میرے کہنے پہ مسئلہ حل ہونے دیں گے پاکستان کے پالیٹیشن یہ بات ماننے گے بات یہی ہے کہ یہ جب بیٹھ کے مسئلہ حل دو دنوں میں کریں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو پتہ ہے واج بھئی صاحب یہاں پہ آئے تھے بات کرنے کے لیے پیس ٹاک کے لیے پھر موتی صاحب بھی آئے تھے ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے تو انیشیٹیو لیا کہ یار آتے ہیں نیبر کنٹری ہے ریلیشن بہتر کرتے ہیں ہماری طرف سے کیا انیشیٹیو ہماری طرف سے یہ ہے کہ ان کو کسی نے یہ بات پہ ٹائم نہیں دیا ایگری نہیں کیا کہ اس پہ فوکس نہیں کیا کہ اس پہ ہم نے زور دینا ہے اور یہ مسئلہ ہی حل کرنے ہیں چھیک ہو گیا اچھا آپ اگر پاکستان کے پرائم بات ہوئی تھی کشمیر کے مسئلے حل کرنے کی بھی بات ہوئی تھی میرے خیال سے بڑا قریب آ گیا ہوا تھا یہ معاملہ پھر انڈیا میں ٹائلس ٹائگ ہو چکے ہوئے تھے اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے صاحب بیٹھ کے ٹیبل ٹوک کرتے ہو پہلے آمن کی بات کرتے ہو پہلے فیصلے کرنے کی بات کرتے ہو اب انڈیا میں دھماکے بھی شروع ہو گئے ٹائگ بھی شروع ہو گئے تو اس معاملہ سے کبھی بھی ہمارے معاملات حل نہیں ہو سکتے کہ چاہتے نہیں ہیں حل کروانا چاہتے نہیں ہیں تھوڑا سا موقع دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کشمیر کا حال ہے جو لوگ ہوتے ہیں گلت رپورٹیں دینے والے اور مسئلے کو خراب کرنے والے وہ بھی کالی بیڑے بیچ میں ہوتی ہیں ہر ملک میں ہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں یورپ لکھ لٹری میں بھی لوگ ہیں مجھے بتائیں نیک ہے کہ آپ نے کشمیر کا وزٹ کیا یا کبھی انڈیا میں نے تو یہ ٹی وی میں دیکھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ کیسا یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں پاکستان والے میں اینڈیا والے کیا کھا رہے ہیں انڈیا پاکستان والے بچہ رہے وہ کشمیر میں جو رہتے وہ مار کھا رہے ہیں وہ ان کی کو سنتا ہی نہیں ہے نہ ان کو مت مل رہی ہے وہ گھر سے صبح سے نکلتے پتہ ہی نہیں ہے کہ شام کو گھر میں جانا بھی ہے کہ نہیں راشن کیا کوئی چیز کیا لے کے جانا سر بھی لے کے جانا ہے کہ نہیں انکل 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 ایک سکتے اور انڈیا کشمیر کی بات کر رہی ہے آپ پاکستان سائیڈ کی بات کر رہی ہے پاکستان سائیڈ کی بات کر رہا ہوں اچھا مجھے بتائیں ہم ادھر جونس ہے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ وہ بھی کشمیر لیں گے وہ بھی لیں گے وہ بھی لیں گے آپ حد کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ سیچویشن ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے صبح نکلیں گے رات کو واپس آئیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر میں جو حالات انڈیا نے بنائے ہوئے نا اس پہ میں بات کر رہا ہوں جو پاکستان سائر میں کشمیر ہے اس کے حالات بھی انڈیا ذمہ دار ہے انڈیا ہی ذمہ دار ہے سارے لہور کا نہیں لہور کا تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں کشمیری جو ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں وہ سیاست سے زندگی گزار رہے ہیں شیطانی ان کے پاس ہڈوں میں بڑی ہوئی ہے شیطانیت وہ شیطانیت کے بھلپوپتے پہ کام کر رہے ہیں اپنا اپنا سارا نظام چلا رہے ہیں ان کے پاس شیطانی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے بہتری کیسے آ سکتی ہے بہتری آ سکتی کہ میں یہی تو پہلے بات کر رہا تھا کہ ان کو پکڑنا پکڑنا یہ نہیں ہوتا کہ جا کے گریبان سے پکڑ لینا پکڑنا یہ ہے کہ ان کو دو دن بٹھا کے مذاقرات کرنے اٹھنے نہیں دینا اس وقت تک جب تک مذاقرات پورے نہیں ہو جاتے تو اگر وہ ماننے ہی نہ بھی ماننے کیوں نہ نہیں آپ کہیں گے نہیں بیٹھے رو جب تک نہیں ماننے کیوں نہ بات کس لیے بلا رہے ہیں کس لیے وہ آ رہے ہیں یعنی کچھ ان کی ماننی جائے کچھ اپنی منوالی اپنی اور ان کی ایسے ہی ہے نا ہمارا پاکستان میں جو کشمیر ہے وہ ہمارا ہی رہے گا اچھا جو انڈیا کا حصہ انڈیا میں آ رہا وہ انڈیا کرے گا ایسے جو مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستان میں بڑے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ انڈیا سے کشمیر لیں گے نہیں وہ اہم ہی کرتے ہیں اچھا جو کہتے ہیں شارک ہے کشمیر شارک ہماری جو کشمیر کی پاکستان ہے نا وہ یہی کشمیر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے وہ ادھر سے اگر ہم کہتے ہیں نا شارک کہ وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ٹو ٹانگ ہے ہاں جی وہی بات آگی نا بیچ میں نعرہ آگئی ہے کوئی دریاء آگیا وہ گزر رہا ہے ادھر کا ہمارا حصہ ہے ادھر کا ان کا ہے مجھے بتائیں انڈیا کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں کیا سمجھتے ہیں آپ کے دونوں کے سوچ میں کتنا فرق ہے آج زمین عثمان کا فرق ہے پاکستان کا جو شہری ہے نا وہ پروفیکٹ سوچتا ہے اور ان کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ پائیدار ہوتا ہے یہ انڈیا کا پائیدار نہیں ہوتا اچھا آپ کی اگر بات مان لیتے ہیں ہم یعنی پروفیکٹ سوچتے ہیں پاکستان کے لوگ اور وہ پروفیکٹ نہیں سوچتے میں کہتا ہوں آپ ایسے کریں دو دن مودی کو میرے پاس ادھر لے آئیں مسئلہ حل کرا کے بھیجوں گا وہ خود کہے گا کہ جو یہ بابا جی کہہ رہے ہیں وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں مسئلہ حل کریں میں کیسے چلا جاؤں میرے بس کرایا ہی نہیں ہے آپ کے بس کرایا نہیں ہے وہ آپ کے پاس آجے ہیں اس کو ہی تر لے کے آئیں اچھا اچھا بہت بہت ضروری بات کرنے لگا آپ نے بولا وہ پروفیکٹ نہیں سوچتے ہم پروفیکٹ نہیں تھے پھر ان کی اکانومی دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن گئی ہے ادھر وہاں پہ بڑی بڑی کمپنی آ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں ہمیں یہ جھوٹ مارتے ہیں اچھا یعنی جو ایپل کا وہاں پہ سٹور کھولا یہ بھی فیک یہ جو سٹور کھولا ہے نا یہ اندر سے کھوکلا سٹور ہے میں بات بتاتا ہوں یہ اب جو ہے نا صدی چینج ہو چکی ہوئی ہے جدیر ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہوئے پڑھائی کا دور ہے انکل جی مائن نہیں کرنا انکل جی تھوڑا سا نا پچاس سال پیچھے کی باتیں تھوڑا سا پچاس سال یوٹیوب نہیں دیکھتے ہیں یا موبائل کون سا پا میں موبائل بھی چلاتا ہوں یوٹ کرتا ہوں میرے پاس موبائل بھی چلاتے ہیں اور سائیکل بھی چلاتا ہوں اور میں یہ جو دنیا کا نظام ہے ان کے بارے بھی سوچتا ہوں اچھا یہ مشورے کیوں نہیں دیتے اتنے اچھے اچھے آپ کے پاس مشورہ دیا مشورہ دے رہا ہوں میں نے تو نواز شریف کو مشورہ دیا میں نے بے نظیر کو بھی اس کے دور میں مشورہ دیا میں نے زرداری شریف کو بھی مشورہ دیا نواز شریف کو آپ نے کیا بولا میں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے آپ کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے ان کو بھی میں نے یہی کہا کہ مسئلہ تو یہ پچھتر سال پرانا ہے نا اور یہ زرداری صاحب کو کیا بولا میں ان کو بھی کہا کہ مجھ سے یہ چار آنے کی توفی کھالو یہ مسئلہ کشمیر کا حل کر دو انہوں نے زرداری صاحب کو بھی بولا کشمیر کا مسئلہ حل کر دو نواز شریف صاحب کو بھی بولا حل کر دو بینزیر بھٹو صاحبہ کو بھی بولا لیکن تینوں نے آپ کی بات نہیں مانی نہیں مانی اس لیے تو یہ ابھی تک عزاز نہیں ہوا نا موتی صاحب کو بول رہے ہیں کہ حل کریں حل کریں یہ ان کو ادھر لے کے آئیں جس طریقے سے بھی لے کے آئیں آپ پیغام دیں کیا پتہ آپ کی ویڈیو وہ دیکھیں آپ پیغام دیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ میں کہتا ہوں آئیں کہ مودی کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں ادھر پاکستان میں میرے ساتھ دو دن بیٹھیں اور تیسرے دن تم کہو گے کہ شمیر پاکستان کا ہے اگر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس ٹائم ہے پرائم منسٹر مودی کو انہوں نے ایک گبارہ سمجھ لی ہے ایک چیزوں سمجھ لی ہے کہ جیسے مرضی انہیں پکڑ لیں گے جیسے مرضی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے جو سوپر پاورے ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ملنے کے لیے ترستے ہیں وہ لوگ اگر سنیے سنیے اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں نو کہ ورلڈ کا ہیرو آپ کے سامنے کھڑا ہے ورلڈ کا ہیرو مودی میرے سامنے کیا چیز ہے یہ ویلڈ کلنٹن میرے گٹوں میں بیٹھتا ہے پاؤں میں بیٹھتا ہے یہ کیا چیز ہے ہاں میں چاہوں تو میں میں کہتا ہوں میں ادھر سے مودی کو پکڑ کے پاکستان لے آسکتا ہوں یہاں سے بیٹھا ہوا ہی ہاں انکل انکل مودی کا کیا بات ہے مودی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اتنی باتیں آتی ہیں اتنی چیزیں آتی ہیں لوگوں کو پکڑ بھی لیتے ہو سیکل کے ساتھ باندھ بھی لیتے ہو پاکستان میں رہتے ہو اس پاکستان کو سہی کروانے کے اتنی پاوریں ہیں آپ کے پاس آپ سپائیڈر مین ہو آپ سوپر مین ہو آپ اصل میں مجھے ایک بات مار جاتی ہے وہ ایک بات جب میری سمجھ میں آتی ہے نا تو میں تھوڑا سا پانچ منٹ سوچنے لگ پڑتا ہوں کہ بات یہی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں نا اللہ کی طرف تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوگا تو میں اس لیے خموش ہو جاتا ہوں نہیں تو میں پاکستان کو سونے کی چڑیا بنا دوں کون سے فارمولے سے کون سے ایسا آپ کے پاس ایسی پارمولے کرا فارمولا ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان ترقی کرے کہ ہر گریب کے گھر میں بیس کلو آٹے کا تھے لہا دو درجن چتری والے کیلے اور ہفتے کا راشن یہ ان کے گھروں میں پچائیں اور پاکستان ہوتنے ہیں انڈین پرائیم نیسٹر یہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں نا وہ دیکھ دوک کے کر رہے ہیں ہیدر ازر دیکھ کے نقل مار رہے ہیں جو اچھے لوگ کرتے نا یہ انڈیا والے نقل مار رہے ہیں امریکہ کی نقل مار رہے ہیں یو ایسے کی نقل مار رہے ہیں یپان کی نقل مار رہے ہیں یہ نقل مار رہے ہیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اور نہیں پاچی میں ایسے آگے نہیں چلتا آپ آجیں موزی سے آپ کو ملاؤں گا میں ملاؤں گا اب تو سماتی نہیں اب تو سماتی نہیں آنکھوں میں صورت کوئی کاش میں نے آپ کو نہ دیکھا ہوتا زبر زبر پیار ہو گیا چائنا سویٹ لف 3,4,5,6,7,8,9,10 انکل میری بات سنیں جو آپ کی ماشاءاللہ بھیج ہوگی ہوئی ہے نا آپ کو چاہیے تسبیحات میں لے لو بات سنیں بات سنیں بات سنیں میری بات سنیں اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ ملا دیتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اس پہ کبھی کوئی بھی گوھر کرے گا نا اس کا متعلیہ کرے گا نا تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے یہی کہنا چاہوں گا دیکھیں جیسے آپ ہمارے بڑے ہیں ہم آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی بات بھی سنیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو بھی نہیں چاہیے کہ جو بھی آپ جتنا ہے یا کوئی بھی اگر سینئر پوسٹ پہ ہے تو اسے تھوڑا ریسپیکٹ سے بلایا جائے بلایا جائے یہاں سے میسیج وہاں پہ جائے گا وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پرائیم میریسٹر کوئی ایسے ایسے بول رہا ہے ان کا پرائیم میریسٹر نو والا ہے یہ تو آپ ان سے پوچھیں یہ سن لے نا ان سے کیا پوچھنی پوری دنیا کوئی پتہ ہے دس سال ہو گئے انہیں گورنمنٹ کرتے ہوئے دس سال آبے دس سال تو اس کو ہو گئے نا ہمارے پاکستان میں لوگ بارہ بارہ سال کرتے ہیں